موسیقی 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 تین گیت ہیں جن کی ویڈیو بن گئی ہے اور وہ یوٹیوب پہ چل رہے ہیں اور باقی ابھی آرڈیو ہیں ان کی ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو سب سے پہلی ریکارڈنگ آپ کی کہاں کس شہر میں ہوئی تھی میری سب سے پہلی گیت کی ریکارڈنگ ہوئی تھی شیخ اپورا میں تو شیخ اپورا میں آپ کو کیسا لگا تھا بہت اچھا تو آپ نے گیت گانا کب سٹارٹ کیا تھا آپ کو کیسے شوق ہوا گیت گانے کا میں پانچ سال کی تھی تب مجھے بہت شوق تھا جب میں دیکھتی تھی دوسروں کو پرستیش کرتے ہوئے تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ورشپ کروں گیت گاؤں تو میرے مامو ہے وہ پاسٹر بابر ان کا نام ہے وہ یہاں آئے تھے ہماری گئر میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے لئے پریے کریں کہ میں خدا کی پرستیش کروں انہوں نے میرے لئے پریے کی اور خدا نے مجھے برکت دی اور میں نے پرستیش کرنی سٹارٹ کی آپ کے گھر والے کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو میرے گھر والے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں خاص کر بھی پاپا جائے وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں وہ دوسرے علاقوں میں پروگرام کرواتے ہیں پھر میں وہاں پر پرستیش کرتی ہوں لوگ شفاہ پاتے ہیں اور مجھے بھی برکت دی تو آپ سٹڈی بھی کرتی ہیں فعل ورشپ بھی کرتی ہیں تو آپ کو کبھی مشکل نہیں ہوئی نہیں میں میں پڑھائی کرتی ہوں اور ورشیپ کے ٹائم پر میں ورشیپ کرتی ہوں دونوں کام آپ کو اچھے لگتے ہیں جی بہت اچھا نظر یہ سب سٹڈی کے علاوہ ورشیپ بھی کرتی ہیں اور ورشیپ کرنا انہیں بہت اچھا لگتے ہیں ورشیپ کے علاوہ یہ پینٹنگ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا چاہوں گے کہ آپ نے پینٹنگ کہاں سے چکھی پینٹنگ میں جب چھوٹی تھی تب میں نے سٹارٹ کی تھی میری کلاس میٹ تھی وہ بھی کرتی تھی تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی پینٹنگ کروں تب میں نے پینٹنگ سٹارٹ کی تھی تو آپ ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ جب ہم جاتے ہیں کہیں آپ فیسٹیبل میں جاتے ہیں پریئر میں جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں پروگرام میں تو ہم راستے میں گاڑی میں بیٹھ کے پینٹنگ کرتے ہیں ڈروائنگ بناتے ہیں جی ویورز جیلسہ کہ آپ سے جانتے ہیں کہ میں بھی پینٹنگ کرتی ہوں اور منظر یوسف بھی پینٹنگ کرتی ہیں تو ہم جب کسی بھی فیسٹیبل میں پریئر میں جاتے ہیں تو ہم گاڑی میں ورشیب بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ پینٹنگ بھی کرتے ہیں اس طرح ہمارے ٹائم بھی سپینٹنگ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں تو منظر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ آپ کا فیوریٹ ورشیپر کون ہے جی میرے فیوریٹ ورشیپر ہے تحمینا تارک تو آپ کا فیوریٹ گیت کونسا ہے ان کا یہ گیت ہے تحمینا تارک وہ میں نے فرس ٹائم گانا سٹارٹ کیا تھا جدو رونان ہوئے دعا تیمو جزے ہندے تو منظر آپ نے جب فرس ٹائم آئی تھی ہمارے پروگرام میں تو آپ نے گیت کیا تھا اکھانیا باریاں بند کر کے دلوالا بوہا جدو خول بیکیا تھا بہت ہی خوبصورت گیت تھا وہ تو آج آپ ہمارے ویورس کو کونسا گیت سنا چاہیں آج میں تمام ویورس کو گیت سنانا چاہوں گی موہیا کرے گا یہہوہ یری جی تو آئی ویورس نظر سے گیت سنتے ہیں موہیا کرے گا یہہوہ یری موہیا کرے گا یہہوہ یری تیرے اگریندی کیوں فکر کھڑی تیرے اگریندی کیوں فکر کھڑی موہیا کرے گا یہہوہ یری تیرے نال رہے او دا ہر پل وادائے اگ پانی ویچ نال روی رب سادائے تیرے نال رہے او دا ہر پل وادائے اگ پانی ویچ نال روی رب سادائے روی رب سادائے ہتھنا چھوڑاوے ویچ مشکل کڑی تیرے اگریندی کیوں فکر کھڑی تیرے اگریندی کیوں فکر کھڑی موہیا کرے گا یہہوہ یری آمین جی منظر خداون کی شکر قضائی کرتے ہیں بہت ہی قبصرات کیت تھا اور خداون نے منظر کو چھوٹی سی عمر میں ہی بہت ساری بلیسنگ سی ہوئی ہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی خداون کے نام کو جلال دیتی رہیں اور خداون آپ کو اور زیادہ بلیس کریں آمین تو منظر آپ کو کیسا لگتا ہے کیا خداون کی خدمت کر رہی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کرتی ہوں اور جب کرتی ہوں تو مجھے بہت برکت ملتی ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا فیور ساز کونسا ہے میرا فیور ساز پیانو ہے لیکن میں زیادہ بچپن سے تپلے کے ساتھ پرستیش کرتی آئی ہوں اور اب میں نے پیانو سے سٹارٹ کی آپ کو تپلے کے ساتھ گیت گانا اچھا لگتا ہے اور پیانو آپ کی فیورٹ ہے تو آپ آج ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گی جو یہ سوچتے ہیں ورشپ کنا چاہتے ہیں لیکن وہ گاہ نہیں پاتے وہ سوچتے کہ ہماری آواز اچھی نہیں ہے تو ہم دوسروں سے شرماتے ہیں اور گاہ نہیں پاتے دیکھیں پہلے تو ہمیں شرمانا نہیں چاہیے کیونکہ جب ہم شرمائیں گے تو پھر ہم آگے کیسے بڑھ پائیں گے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرستیش کریں اور آگے بڑھیں اگر ہم کوشش کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا اور ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کئی لڑکیاں لڑکیاں جب پرستیش کرنے لگتے ہیں تو وہ شرم آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے دوسروں سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کون بیٹھا ہے کیا ہو رہا ہے ہمیں صرف پرستیش کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں روح اور سچائی سے پرستیش کرنی چاہیے کیونکہ ہم خدا ہوند کے لئے گاتے ہیں کسی انسان کے لئے نہیں گاتے ہیں تو ہمیں اپنی لگن کے ساتھ پرستیش کرنی چاہیے ورشپ کرنی چاہیے اور خدا ہوند کے نام کو جلال دینا چاہیے تو منظر تھینکیو سو مچ آپ ہمارے پروگرام میں آئی مجھے بہت اچھا لگا تو ویورزیسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس پروگرام میں دیکھتے رہے گرویٹی گوڈ پروگرام گوڈ بلیس میرے جی ٹی وی گوڈ بلیس پاکستان گوڈ بلیس یور